آج سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا چھوی نگم کی لکھی کہانی پرفیکٹ زندگی ذرا آسمان میں دیکھو سورج چاند ستارے سب قائدے سے اپنی اپنی جگہ رہتے ہیں نا کی نہیں اب بتاؤ اگر کہیں تارے ایسے ٹھونس دیے جائیں جیسے علماری میں تم لوگوں نے یہ کاغذ بھر کے رکھے ہیں تو کبارہ ہو جائے نا رات کا اور اسٹیبل کی طرح سورج پہ بھی اگر دھول کی پرد جم جائے تو سب کہیں اندھیرہ چھا جائے گا کی نہیں کہتے ہوئے میں نے گھور کر دیکھا تو جی مائم کی آواز کے ساتھ آیا ٹیبل جھاڑنے میں جھوٹ گئی جس پر سکول کے بچوں کے لیے کیک اور مفن کی پلیٹس رکھی جانی تھی چپراسی علماری ٹھیک کر کے گفٹس کے چھوٹے چھوٹے ڈبے لگانے لگا میں نے کوریڈور کے کھمبو پر مچلتے لال سفید گوباروں کی طرف دیکھا لہراتے ہوئے رنگ برنگے سٹریمرز پر نگاہ دوڑائی اور کرسماسیو کی تیاریوں میں جھوٹے بچوں اور ٹیچرز کو دیکھ کر مسکرا پڑی ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا انتظام بہترین رہا تھا جاتے ہوئے دسمبر کی مہین دھند دھوپ کو ابھی تک دھکے ہوئے تھی پیڑوں کو چھوکر آتی بھینی ہوا سانسوں میں اترتی چلی جا رہی تھی آیتہ کارلون کی ہری مخملی گھاس پر رنگ برنگے پھول ویسے ہی سج رہے تھے جیسے میری ڈرائنگ کلاس کے سٹوڈنس ساری کا کنارہ بنایا کرتے تھے مجھے دیکھتے ہی کرسماس ٹری کے اردگرد اکٹھے بچے میری کرسماس رادکہ میم ہیپی ہالیڈیز ہیپی نیوے میم کاشور مچانے لگے تو مسکراتے ہوئے میں نے ان کی طرف سر ہلایا اور واپس آفیس کی طرف چل پڑی تبھی پیٹھ میں تیز درد کی لہر سے اٹھی دیوار سے ٹک کر منہ گہری سانس لی اچانک مجھے یاد آیا کہ اطل نے آج دوپہر میرے لیے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لے رکھا تھا پر میرے پاس اس کے لیے وقت کہاں تھا جو ذمہ داریاں پرنسپل نے سانپ رکھی تھیں ان میں سے کچھ ابھی بھی باقی تھیں ونٹر بریک کے بعد نئے سال میں جب سکول کھلے گا تب کے لیے ریجسٹر سٹیشنری وغیرہ ابھی ہی نکلوانے تھے پھر اپنے بھی تو ڈھیروں کام تھے آج گھر جاتے وقت مجھے اطل اور دونوں بچوں کے لیے گفٹس وغیرہ خریدنے تھے عادتاً میں نے اپنی شاپنگ لسٹ دوبارہ چیک کی تاکہ کہیں کوئی کام پینڈنگ نہ چھوٹ جائے گھر ہو یا سکول اپنے سکیچز کی طرح مجھ کو ہر چیز پوفیکٹ ہی چاہیے ہوتی تھی جب سکول کا گیٹ بند ہونے لگا تو میں نے ایک پین کلر گھٹ کی اور اپنے دوپہیے کی طرف بڑھ گئی کبھی کبھی مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ ہم مہلائیں ایسے کیسے اپنی بھومکہ کو سوچ اوور کر لیا کرتی ہیں بلکل بدل جاتی ہیں جیسے اب میں شکشکہ نہیں ہرشت اور مہکہ کی پسند کی چیزیں خریدتی ہوئی ایک ماں تھی اطل کے لیے مفلر چنتی اور رات کے کھانے کا منیو سوچتی ہوئی ایک پتنی تھی آٹھ دس دن کی ان چھٹیوں کے لیے من ہی من میں نے اتنی یوجنائے بنا رکھی تھی کہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے ہر پل میری مسکراہت دوگ نہیں ہوتی جا رہی تھی کتنا اچھا ہو اگر زندگی بس ہمارے تیہ کیے راستوں سے ہو کر ہی گزرے اس دوپہر سوچتے ہوئے تو میں یہی آ رہی تھی لیکن گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے سکوٹر کھڑے کرنے کی جگہ پہ ہرشت کی سائیکل کھڑی تھی میں اس کی گھنٹی بجاتی رہی تو بڑایا ہوا ہرشت باہر آیا بس ابھی ابھی کرکٹ کھیل کے آیا تھا ممی جلدی جلدی میں اس جگہ کھڑی کر دی سوری سکوٹر کھڑا کر کے میں نے انگلیوں سے اس کے بالوں کی مانگ نکالتے ہوئے کہا بیٹا ہر کام قائدے سے ہی کرنا چاہیے نا خیر یہ پیکٹس اندر لے چل کھولنا نہیں ابھی اچھا دس سال کے ہرشت کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں اور چہرے پر مسکان بکھر گئی کیا یہ سانٹا کلاوز والی تو اسے بولنے سے روکتے ہوئے میں اندر کی اور بڑھ گئی تب ہی سامنے دالان کا نظارہ مجھے استبد کر گیا زمین پر گوند کی بوتل لڑکی ہوئی تھی جس میں سجاوٹ کی چیزیں لتھڑی جا رہی تھی کچھ ہی دور پر سکول بیکز اور راج کا اخبار پڑا تھا ایک جوتا ڈائننگ ٹیبل پر بھی ویراجمان تھا آٹھ سال کی مہکہ کرسماس ٹری پر کچھ ٹانگنے کے لیے جس کرسی پر چڑھی ہوئی تھی وہ ایک دم ٹیڑھی ہوئی جا رہی تھی میری سانس اٹک گئی لگ بگ دول کے اس کو اتار ہی رہی تھی کی کچن سے اطل پرکٹ ہوئے اور مجھ کو دیکھ کر انہوں نے جیسے چین کی سانس لی ارے رادکہ اچھا ہو تم آ گئی میں نے چائے تو بنا لی لیکن چھننی نہیں مل رہی ذرا دیکھ لو نا پلیز میری نظر ان کے پیچھے دکھائی دیتے کچن کے سلاپ پر گئی جہاں ڈھیروں ڈبے ڈبیاں کھولے پڑے تھے اور گیس پر اُبل رہی چائے کی پتلی سی دھار نیچے ٹپک رہی تھی ایک بار کی مجھے رونہ آنے کو ہوا یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا کہاں سے کام شروع کروں کیسے سب ٹھیک کروں کہاں تک ٹھیک کروں دماغ جیسے سن ہوا جا رہا تھا پیٹ کا درد دھیرے دھیرے ریڑ سے ہوتا ہوا سر تک دھمکنے لگا تھا تب تک شاید ان تینوں کو اس تھیتی کی گمبھیرتا کا اندازہ لگ گیا تھا جسے وہ چھٹی منانے کی خوشی میں بھولی گئے تھے یہ کیا حال کر رکھا ہے گھر کا پہلی بار میری آواز اتنی تلخ ہو گئی تھی میں نے جھک کر بیگ اٹھائے تو بچوں نے لے لیے اطل نیچے پڑا سامان بٹوڑنے لگے اور میں کچن کی طرف چل دی دیر شام گھر صاف چمک رہا تھا کرسمس ٹری پر بلبوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور ٹیبل پر پیزا چاومن اور کیک خوشبو بکھیر رہے تھے سب کچھ پوفیک تھا بس چہرے سے مسکراہتیں غائب تھیں رات میں اطل نے سمجھایا ٹیک اٹیزی رادکہ کیوں اس قدر پریشان ہوتی ہو تو میرے آنسو نکل پڑے کیا میں واقعی ایک ناکامیاب گرہنی ایک ناکامیاب ہوم میکر تھی دوستوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی اور ہاں اگر اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فیس بک یا انسٹرگرام پر ہمارے اوفیشل پیج پر آئیے یوٹیوب پر ہمارے اوفیشل چینل پر آئیے تینوں جگہ آپ ٹائپ کریے گا نیلیش مصرا ساتھ میں ویریفیکیشن کا بلو ٹک بھی ملے گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ یہی اصلی پیج یا چینل ہے اور ہاں اگر آپ ٹوٹر پر ہیں تو میرا ہینڈل ہے نیلیش مصرا اس پر بھی آپ کو ویریفیکیشن کا بلو ٹک ملے گا تاکہ آپ صحیح پتے پر آئیں چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی سوالوں سے جوچتی میری وہ رات گزری اتنا جھٹنے کے باوجود کیوں نہیں میرا سارا کام چھٹکی بجاتے ہی ہو جاتا کیوں نہیں ہماری بیٹشیٹس ہمیشہ بنا سلوٹ جھک سفید رہ سکتی اور فرش بلکل صاف یہی چاہا تھا نہ میں نے کہ نہ سوفے پر کھلونے بکھرے ہوں اور نہ کرسی پر تولیے کہ بچے میرے مطابق چلیں ہمیشہ صاف ستھرے کھل کھلاتے ہوئے دکھیں نہ کی ہاتھا پائی کرتے کہ اطل کو میں اپنا زیادہ وقت دے پاؤں بس ایسی ہی معمولی حسرتوں کے پیچھے کتنی زیادہ سٹرگل رہتی تھی میری پھر بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہار رہی ہوں کسی پہر مجھے اپنی لائی گفت زیادہ ہی تو اپنی علماری کے پیکٹس نکال کے میں دبے پاؤں باہر چل دی نکاراتمہ خیال کم ہوئے اور دل ہلکا ہوایا اسی لئے کچھ یقینوں کا ہمیشہ بنا رہنا ضروری ہوا کرتا ہے کرسمس ٹری کے نیچے مہکہ کے ڈال ہاؤس ہرشت کے بیٹھ اور اطل کے لئے مفلر سیٹ رکھ کے میں واپس لوٹائی صبح مری کرسمس کی چلاہٹوں کے بیچ میری نیند کھلی بغل والے پلنگ پر تینوں جنے اپنے تحفے کھول رہے تھے پورا درشے کسی پکچر پوسٹ کارڈ سا خوبصورت لگ رہا تھا پر پھر کچھ گربڑ ہو گئی مہکہ بدبود آئی پر مجھے تو ڈاکٹر سیٹ چاہیے تھا ہرشت بھی بول پڑا اور مجھے سنیکاز تو اس بار بچوں نے اپنی پسند تک مجھ سے ساجہ نہیں کی تھی یہ احساس میری آنکھیں نم کر گیا تب ہی مہکہ کھل کھلائی ارے آپ کے تک یہ کی نیچے کچھ ہے ممی میں نے ٹٹولا تو ایک لفافہ اور اس کے اندر رکھا ایک گفٹ کوپن باہر نکل آیا مسکراتے ہوئے میں نے ایک شکایتی نظر عطل پر ڈالی کچھ میری پسند کا بھی تو لا سکتے تھے نا سانٹا اس پر مفلر گلے میں ڈالتے ہوئے ان کی آواز سنجیدہ ہو گئی اب سانٹا ہماری پسند کہاں جانتے ہیں آنے والے دنوں میں ان کی کہیے بات مجھے بار بار یاد آتی رہی سٹور صاف کرتے اونی کپڑوں کو دھوپ دکھاتے سب کی پسند کا کھانا بناتے اپنی پرنسپل کا دیا آسائنمنٹ پورا کرتے اس قسم کے ہر کام کے دوران اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اکتیس دسمبر بھی آ گیا جاتے سال کی وہ ڈالتی شام مجھے ان شروعاتی حسین دنوں کی یاد دلا رہی تھی جب اطل اور میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے جب ہم نے مکان کو گھر بنایا تھا ہرشت اور مہکہ میں اپنا بچپن دوبارہ جیا تھا لیکن پھر دھیرے دھیرے ہمارے رشتوں میں ایک تھنڈا پناتا چلا گیا تھا اس کی وجہ شاید بڑھتی ہوئی ضرورتیں تھیں اور میرے اندر نوکری کر کے آتما سنتوشتی پانے کی لالسا بھی سکول اور گھر پریوار دونوں میں اپنا بیس دینے کی زد رہی تھی میری لیکن پھر کیوں بچے مجھ سے کترا رہے تھے بون فائر کے دوسری طرف خاموش بیٹھے اطل کیا سوچ رہے تھے تب ہی میرا دھیان نیو یئر ریزیلیوشن بناتے بچوں پر گیا میں روزانہ فائیواز پڑھوں گا میں ایک کتھک سکھوں گی تو اسی وقت میں نے بھی ایک خاموش وعدہ کر لیا کہ میں اپنی اس پرفیکشنزم کی خپت کو بدل ڈالوں گی آج ایک جنوری یعنی اس سال کی پہلی صبح تھی ٹھٹھٹا ہوا سورج ذرا سا باہر جھانک کر لپ سے بادلوں کے لحاف میں چھپ چکا تھا عادتاً میں اٹھ بیٹھی انہیں دی حالت میں ہی جھک کر میں نے اطل کے ایک الٹے سلپر کو سیدھا کیا اپنا لحاف تہایا گیزر کا سوچ آن کیا اور بچوں کے کمرے کی طرف چل دی راستے میں پڑے کشن کو جگہ پر رکھا اور نین میں ڈوبے بچوں کے گالوں پر پیار کر لیا ان کو ٹھیک سے ڈھکتے ہوئے میں باہر آ کر لون میں پڑے اخبار سے اوس جھاڑ ہی رہی تھی کہ میری نگاہ رات میں جلائے بان فائر کے دھیر پر پڑی اچانک مجھے اپنا نیو یر ریزولیوشن یاد آ گیا ڈسٹر نیچے رکھتے ہوئے میں بیٹھ گئی خود کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا کہاں سے شروع کروں میں نے کونے میں پڑے مونفلی کے چھلکوں سے نظر ہٹائی ریک میں ٹیڑھے میڑے لگے چائے کے پیالوں کو نظر انداز کیا اور ڈس بین کو اٹھا کر باہر جانے کا سوچتے سوچتے رک گئی اس اب بائی بھی تو کر سکتی تھی نا جھکنے کی وجہ سے پھر سے پی ٹھکڑی تو ڈاکٹر کی ڈانٹ یاد آ گئی تمہیں دوائیں نہیں اپنا لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے رادکہ سٹریس کم کرو اور اپنی ہیلتھ پہ دیان دو تم ایک گہری سانس لیتے ہوئے میں کھڑی ہو گئی اتل بھی تو کچھ ایسا ہی کہہ کر سمجھایا کرتے تھے شاید مجھے یہیں سے شروعات کرنی چاہیے کپڑے بدل کر میں نے جیکٹ پہنی جوتے کسے اتل کے لیے ایک نوٹ لکھا اور گیٹ کھول کر ٹہل نے نکل گئی پر کچھ دیر بعد یہ آئیڈیا مجھے بیکار لگنے لگا اس بیچ گھر میں نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا اتل نے کچن کو پانی پت کا میدان بنا دیا ہوگا اور اگر بچے بنا سویٹر پہنے باہر کودائے ہوں گے تو بیمار پڑ جائیں گے میں جلدی سے واپس لوٹنے کو ہوئی کی کل کی ہی ایک اور یاد نے میرے پیر باندھیے جب میں دودھ کے گلاس لے کر بچوں کے کمرے میں جا رہی تھی تو ان کی پھس پھسا ہٹ سنائی دے گئی تھی ہرشت کہہ رہا تھا یار دن بھر بس یہ کرو یہ نہیں کرو اس سے تو سکول زیادہ اچھا تھا نا مہیکہ بولی نہیں بھائیہ گھر بیٹھا رہے بس ممی اتنا ڈانٹے نہیں نا باہر کھڑی میں تم تمہاں گئی تھی مطلب میرا دن رات ان کی فکر کرنا ان کو صحیح باتیں سکھانا سمجھانا انہیں بس ڈانٹنا نظر آتا ہے میرا پیار نہیں لکھتا انہیں رولائی آنے لگی سو اس وقت مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا پر سوچ لیا تھا کہ اب ان کو ٹوکوں گی ہی نہیں اس وقت اسی یاد نے میرے ارادے کو مضبوطی دے دی ہونٹ بھیج کر میں آگے چل دی واپس لوٹ کر بھی میں نے مشن جاری رکھا بمشکل نظر انداز کرتی رہی کہ مہکا کی پونی ٹیل ٹیڑی ہو رہی تھی ہرشت کی جینز میچنگ نہیں تھی اور پلیٹیں ساف نہیں تھی لیکن پورے وقت میرے ناخون مٹھیوں میں گڑتے رہے اس ریزیلوشن کو نبھا پانا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا اگلی صبح پھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی لیکن آج شریر بھی نڈال تھا اور من بھی تب ہی اپنے کندھوں پر مجھے اطل کی باہیں محسوس ہوئیں آج میں بھی چلوں ان آنکھوں کی شرارتی چمک میرے چہرے پر مسکان بکھیر گئی ہم ساتھ چل دیئے اس سے پہلے کب ہم دونوں اس طرح لانگ واک پہ گئے تھے یاد نہیں یہ بھی یاد نہیں کہ کب اس طرح ایک دوسرے کی ہتھیلیاں تھامی تھی کب ایسی باتیں کی تھی جن میں نہ میرا سکول تھا نہ اطل کا آفیس نہ بچوں کی پڑھائی کا ذکر تھا اور نہ ہی گھر کے خرچوں کا بیورہ کب ہم نے رکھ کر گلاب کو سہلایا تھا اور گلہری کے کرتب دیکھ کر کھل کھلائے تھے آج مجھے ایک خوشنما گرماہت محسوس ہو رہی تھی اور جنوری سے عشق ہو رہا تھا واپس لوٹ کر بچوں کو پیار کرتے وقت میں نے کوشش کی کہ عادتا نہ پوچھ بیٹھوں کہ برش کیا کی نہیں اور نہیں یہ کہ ٹی وی کا ریموٹ جگہ پہ تو رکھا ہے نا ناشتے میں روز کے کون فلیکس اور سینڈوچ کے بجائے چھونکی ہوئی ہری مٹر اور گاجر کا حلوہ دیکھ کر جب تینوں حیران رہ گئے تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کبھی کبار اپنی پسند جتانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ سینٹا کو بھی تو پتا چلے کہ گھر کی لیڈی کے لیے کیا لانا ہے وہ ہکہ بکہ تھے شاید انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں صرف ایک پتنی اور ماں ہی نہیں تھی اور نہیں ان کی خواہشیں پوری کرنے والی ایک مشین کہ میری بھی اچھائیں اور ضرورتیں تھیں میرا بھی دل دکھتا تھا اور اپنی پرواہ کیے جانا مجھے بھی اچھا لگتا تھا آج جب اپنے آپ وہ سارے برتن اٹھا کر کچن میں رکھائے تو جانے کیوں آنکھیں بھرائیں چلو باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں میں نے اچانک کہا تو اطول ایک بار پھر حیران ہو گئے پر تمہاری وہ بائی مالی گھر کے کام وغیرہ کا کیا پر تب ہی بچے خوشی سے چلا پڑے یے اور ہم سب تیار ہونے دور پڑے شام کو پرنسپل کے بتائے چارٹس بنانے لگی تو سامنے بکھرے رنگ برنگے سکیچ پن کچھ اور یاد دلا گئے سٹور میں کہیں رکھا ایک پیلٹ اور ایک بھولا بسرا کینوز انہیں نکال کر باہر لائی تو ایک اکولاہٹ مجھے جگجور گئی یہ تھا میرا سپنا جس کی وجہ سے میں نے فائن آرٹس چنا تھا یہ تارپین کے تیل کی مدھوش کرتی مہک رنگین بوندوں کا آپس میں گھلنا سٹروکس کا خوبصورت اتار چڑھاؤ یہ سب کبھی میری زندگی رچا کرتے تھے اسے نوکری کے تحت باندھنا مجھے اندر سے کس قدر ادھورہ اور اداس کر گیا تھا یہ یہ مجھے آج محسوس ہوا جب میں نے دوبارہ برش اٹھایا تھا اور خالی کینوز کے ساتھ خود کو بھی بھرنا شروع کر دیا بعد میں نے بچوں کو کہانیاں سنائیں انہیں شکشہ پرد ابدیش نہیں دیے اطل کے بے سرے آج آ سنم مدھر چاندنی میں ہم سن کر مو نہیں بنایا بلکہ آج میں بھی بے سری ہو کر ان کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگی تھی کتنی آسانی سے ہم چنوٹیاں قبول کر کے خود کو آزماتے چلتے ہیں اور پھر کب یہی چنوٹیاں ہماری عادت ہماری سنک اور ہمارا فطور بن جاتی ہیں ہمیں پتا ہی نہیں چلتا اس کی اس کی اور سب کی اتنی ساری ذمہ داریاں اوڑتے جاتے ہیں کہ ہم خود کو بھی بھلا بیٹھتے ہیں سب سے بہتر بن جانے کی زد پال لیتے ہیں بس یہ ایک کام کر لیں اور وہ والا آگے بس پھر ایک اور اس چکر سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے اپنے کام کو اور اپنے رشتوں کو اہمیت دیتے دیتے ہم خود سے ہی پیار کرنا بھول جاتے ہیں ان چھٹیوں میں میں یہ سب سمجھ پائی تھی یہ نیا سال مجھے خود سے ملا رہا تھا وہ نیوئیئر ریزیلوشن جو میں نے تھوڑی ناراضگی تھوڑی جھنجلاہٹ میں لیا تھا وہ منو اب چابی بن کر میرے من کے سارے بن تالے کھولتا جا رہا تھا اب میں گھری کی سوئیوں پر نہیں بچوں کی لوڑوں کی گھوٹیوں کے حساب سے چلنا سیکھ رہی تھی اب نہ پیٹھ میں کوئی درد تھا نہیں کہیں اور اب تو نبائی کی کارٹی آڑی ٹیڑھی بھنڈیاں مجھ کو چپتیں نہیں اطل کی پینٹ کی بگڑی ہوئی کریز یہ سمجھ آ رہا تھا کہ میں کوئی ریفری نہیں تھی جو ہر بار بچوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرتی اور نئی سکول کے کوریڈور کا دسوان کھمبا جو ہر کارکرم کا بوچ اپنے ہی کندھوں پر سمحالتی اپنے قریب آتے ہوئے میں اپنوں کے قریب آتی جا رہی تھی اتنے مزے میں چھٹیاں بیٹ رہی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آخری دن بھی آ گیا اب تو کوہرام مچنا تیہ تھا اس بار ممی پیچھے نہیں پڑی تو بچوں کا ہولیڈے ہومورک پورا ہی نہیں ہوا ہرشت کی کوپی گم گئی تھی مہکا کے جوتے کس گئے تھے اور اتل کی فیوریٹ شرٹ لانڈری سے نہیں آئی تھی سب کی ہتاش نظریں مجھ پہ لگی ہوئی تھی کہ کب میں چکر گھنی بن جاؤں اور سب کی سمسیا سلج جائے اور شام پھر میں بارامدے میں بیٹھی ہوئی اپنی ایک پرانی رومانٹک نوول پڑ رہی تھی ایک طرف سے ہرشت بلا رہا تھا ممی پلیز میرا پروجیک بنوا دو اور مہکہ کہہ رہی تھی میرا ایک موزا نہیں مل رہا ممی میں نے ادھر دیکھا تبھی دوسری طرف سے اطل کی آواز آئی رادکہ ذرا دیکھنا تو یہ ٹی وی کا پلک کیسے بار بار ڈیلا ہو رہا ہے میچ نکل جائے گا یار میں اٹھنے کو ہوئی کہ جیسے جنوری نے ہالے سے جکڑ کے مجھ کو واپس بیٹھا دیا مجھے یاد دلایا کہ اس اپنا کام کر لیں گے اور مجھے انہیں خود کرنے دینا چاہیے یہ ہم سبھی کے لئے بہتر ہوگا اور کچھ دیر کے بعد سچ مچ وہاں شانتی تھی مسکراتے ہوئے میں نے گود میں رکھی gone with the wind پھر سے اٹھا لی اور اس کے پننوں کے جادو میں کھو گئی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ایک گھنٹی کا جو نشان دکھرا ہے اس پر ضرور کھلک کریے تاکہ جب بھی میں نئی کہانی سناؤں آپ تک ایمیل میں ترنٹ پہنچ جائے